بسم اللہ الرحمن الرحیم ساؤنڈ سسٹم و دیگر آلات نصف کنٹینر پر غلامی نامنظور چوروں کو رلیف عوام کو تکلیف کے نارے درج چلتے ہیں لاکھائی خبروں کی جانب حکومت پنجاب کی خصوصی ہدایات پر جلہ بھر میں ڈنگی ڈے برپور طریقے سے منائے گیا ڈپٹی کمیشنر قصور فیاد احمد محل کی قیادت میں نیجی کالج سے ڈنگی اگاہی سیمینار کا انعطاق کر کے اگاہی بھاک نکالی گئی اگاہی بھاک کے حوالے سے رپورٹ کریں گی برکسار راجپور حکومت پنجاب کی خصوصی خدایات پر زلہ بھر میں ڈنگی اگاہی سیمینار اور بھاک کا احتمام کیا گیا کیمپس کالج میں اگاہی سیمینار کا احتمام کیا گیا جس میں بچوں نے مختلف ٹیبلوز پیش کیے اگاہی سیمینار کے بعد ڈپری کمیشنر قصور فیاض احمد موحل کی قیادت میں کیمپس کالج سے نیو وز ٹیرمینل تک ڈنگی اگاہی واک نکالی گئی اگاہی واک میں سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر سمرا خورم محکمہ ایکسائز کے افسران ای ٹی او محمد اعجاز ایمار دانیال سبدر کے علاوہ ملازمین اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی ڈنگی واک کے شرکہ نے اگاہی بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے سی ای او ہیلتھ نے شہریوں میں ڈنگی اگاہی پمپلز بھی تقسیم کیے عواملناس کی اگاہی کے لیے رکشوں پر ڈنگی اگاہی بینرز آویزہ کر کے شہر میں پریلی نکالی گئی اس موقع پر ڈپٹی کمیشنر کسور فیاس احمد موحل اور سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر سمرا خورم محکمہ ایکسائز کے افسران نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا پنجاب کی خصوصی ہدایت پر پورے پنجاب میں اینٹی ڈنگی ڈے جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے اسی طرح زلہ کسور میں بھی ہم اس کو برپور طریقے سے منا رہے ہیں ہم نے اس حوالے سے پورے زلے میں سیمیناس جو ہے وہ رکھے ہیں آج اینٹی ڈنگی واکس جو ہے وہ ہم نے رکھی ہیں جو تمام حافظ ہے ان میں ہم نے صفائی کا خاصی تمام کیا ہے جتنے ہمارے پروینشل گورنمنٹ پروینشل آدارے ہیں تمام آدارے جو ہے ان کو آج کے لیے خصوصی اداعیات ہیں جو ہماری بیوسپل کارپوریشنز ہیں وہ آج صفائی کا خصوصی تمام کر رہی ہیں جو اس کا مین مقصد یہ ہے کہ ڈنگی کی جتنی بھی اس کی اتیاتی تدابیر ہم جس طرح بچ سکتے ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ پوری کمیونٹی کو آگائی دینے عام لوگوں کو بتانا کہ ہم اس کے بچاؤ کے کیا کیا طریقے اور ان کو اختیار کر کے ہم اس مولک قسم کی بیماری سے کیسے بچا جا سکتا ہے اس میں ہم نے بڑا اچھا یہاں پہ سیمینار بھی کیا ہے اور واق بھی اور ہم نے پومپلیٹ بھی ڈسٹریبیوٹ کی ہیں جن کے اوپر پورے جو ہیں میسیجیز جو ہیں اس کے اوپر چسپا ہیں ڈینگی دے منانے کا مقصد شہریوں کو ڈینگی مچھر سے بچاؤ کے لیے اگاہی فراہم کرنا ہے اور ہم چند احتیاطی تدابیر پر عمل پیرا ہو کر ڈینگی کی افزائش کو روک سکتے ہیں رکھ سار راشکوٹ آپ تک میوز قصور ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر اور انٹی ڈینگی فوکل پرسن قصور چودری امین صندوقی زیرے نگرانی انٹی ڈینگی سمینار اور ڈینگی واق کی گئی تفصیلات دیکھتے ہیں مہر محمد نبید احمد کی اس ریپورٹ میں جی بالکل ڈپٹی سیکٹی ایجوکیشن آفیسر انٹی ڈینگی فوکل پرسن قصور چودری امین صندوقی زیرے نگرانی انٹی ڈینگی سمینار اور ڈینگی واق کی گئی گورنمنٹ پریمری سکول مرکز ریجہ جنگ میں بھی ڈینگی سمینار اور واق کا انقاد کیا گیا جس میں اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر مرکز ریجہ جنگ ایڈوکیٹ نمان علی نے شرکت کی اور ڈینگی مقاو مہم کو مرکز ریجہ جنگ میں برپور طریقے سے چلانے پر ہیڈ ماسٹر ملک محمد ارشد کی قابشو کو سراہا ڈینگی ویرس کے روک تھام کے لیے مزید احتیاطی تدابیر عوام الناس میں پچانے کی ہدایت بھی جاری کی جس پر گورنمنٹ پریمری سکول مرکز ریجہ جنگ کے ہیڈ ماسٹر ملک محمد ارشد نے کہا کہ انشاءاللہ ڈینگی مقاو ملک بچاؤ مہم کو زیادہ سے زیادہ شہریوں تک پنچایا جائے گا تاکہ شہری اس خطرناک جان لیوہ ڈینگی ویرس سے مفوض ہو سکے کیمرہ ٹیم کے ساتھ مہر محمد نوید احمد اب تک نیوز خبر شامل کرتے ہیں ملتان سے ایدال ازہر کی آمد کے ساتھ ہی مویشی منڈیوں میں جانوروں کی قیمتوں کو پر لگ گئے خریددار بڑھتی ہوئی قیمتوں سے سخت پریشان ہے مویشی منڈی پر ریپورٹ کریں گے ملتان سے شیخ شیر علی دیوپاریوں کی اید سے پہلے اید ہوگی مویشی فروشوں نے چوریاں تیز کر رکھی ہیں قربانی کے جانور خریدنے والے پرانی قیمتیں بھول کر منڈی جائیں پیٹرول اور تیزل کی قیمتوں نے مویشی منڈی اید پر بہت برا اثر ڈالا بیپاریوں کا کہنا ہے جانور منڈی تک لانے کا خرچہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے کسائیوں سے پہلے مویشی فروشوں نے چوریاں تیز کر لی ہے پچھلے سال کے مقابلے میں جانور کی قیمت پچاس فیصب بڑھ گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ بیپاریوں نے چارہ بھی مہنگہ کر دیا ہے دکانداروں کا کہنا ہے کہ گوشت کی قیمتوں میں اضافے سے بڑا برا سر ہوا ہے گوشت کی قیمتیں دو ہزار کلو روپے ہیں جس کی وجہ سے منڈی میں بیپاریوں نے جانور کی قیمتوں میں ڈبل اضافہ کر دیا ہے کہ گائے اور بھینسیں جن میں لمبی سکین وائرس بھی پھیلا ہویا اس وائرس کے بعد بڑے جانوروں کا گوشت کھانے کے قابل نہیں رہا لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ابھی تک ہمیں ایسے شواہد نہ ملے ہیں کہ یہ کسی پر اثر انداز ہو رہے ہیں شیخ شیر علی آپ تک نیوز مولتا ہوں خبر شامل کرتے ہیں راجہ جنگ سے انجبن طلبہ اسلام راجہ جنگ اور شرانہ اسلام پاکستان لاہور ڈویزن کی خصوصی کاوش سے راجہ جنگ میں المصطفی ویلفر ٹرسٹ یوکے کے زیر احتمام فری میڈیکل آئی کیمپ لگایا گیا تفصیلات مہر محمد نویر کی اس ریپورٹ میں جی بالکل فری آئی میڈیکل کیمپ مجاہد انجمن احمد یار مصطفی علی احمد ملک نیپ رازم انجمن طلبہ اسلام راجہ جنگ کی زیر نگرانی لگایا گیا جس میں تین سو سے زیادہ مریضوں کا فری چیک اپ کیا گیا ان کو فری میڈسن اور نظر کے چشمیں بھی دیا گیا فری آئی کیمپ میں عظیم دینی مذہبی و سماجی شخصیت محترم عطا اور رحمان فروکی صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا مشن ہے کہ بے نور آنکھوں کی روشنی کے لیے ہم کوشش کریں اور ہم ہر روز پاکستان کے مختلف شہروں میں فری کیمپ لگاتے ہیں تاکہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کر سکیں کیمرا ٹیم کے ساتھ مہر محمد نوید احمد آپ تک نیوز آج تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے آپ تک نیوز کے ساتھ رہیے